نام نبی کے بغیر تکبیر نام مکمل نام نبی کے بغیر نماز نام مکمل نام نبی کے بغیر قبر کا سوال و جواب نام مکمل خلاصے کلام یہ انسان آزا کے بغیر نام مکمل اور ایمان مصطفیٰ کی بغیر نام مکمل اللہ تعالی نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہیں پر میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا اگر زمین و آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر شمال و جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر مشرق و مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر ازان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر ایمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اگر قبر کے سوال و جوام میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا زمین کے ذرے ذرے پر درخت کے پتے پتے پر جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو روشن کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی شان میں وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو روشن کیا بلند کیا حضرات رات کافی ہو چکی ہے لیکن الحمدللہ آپ بیدار ہیں اور بہت ہی چستی کے ساتھ بیداری کے ساتھ آج کا ایک پروگرام آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے حضرات آئیے ہم میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کی شہرِ آفاق شخصیت پورے ملک میں اپنی آواز کا جادو جگہ چکی ہے آپ نے اردو کا ایک لفظ سنا ہوگا شہین شاہِ ترنم میں لفظ کا استعمال کرنا چاہ رہا تھا کسی موضوع شخصیت کو تلاش کر رہا تھا الحمدللہ آج اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان میں وہ شخصیت موجود ہے جس کو دنیا ترنم میں تابش ریحان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جن کی آواز میں باسوری کی دھن ریشم کی حسین جلملاہت ہوا کی سرسراہت سبزہ کی لہک گلاب کے پھول کی محق آپ محسوس کریں گے ایک عیسہ شاعر جو ہندوستان کے کسی مشاعرے میں جس کی شرکت کامیابی کی زمانت ہو جایا کرتی ہے اگر یہ شاعر کسی مشاعرے میں چلا جائے تو مشاعرہ ہنڈرڈ پرسنٹ صد فیصد کامیاب سمجھا جاتا ہے لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کا اتنا عظیم شاعر ایسا متبر شاعر اس وقت آپ کے روبرو آ رہا ہے آپ دل کی گہرائیوں سے جس طرح سے ہمیشہ آپ نے تابش ریحان کو سنا ہے اس وقت آپ بہت ہی معتبر نازم کا کام ہوتا ہے کہ چھوٹے شاعروں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرنا یہ حوصلہ افضائق ایک طریقہ ہوتا ہے بس اتنی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ایزا تابرو بچا کر میں بیٹھ جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے رات کے اس آخر حصے میں بھی آپ بڑی بیدارے کا ثبوت دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ ایک لاکھ کا بجمعہ ہوں دس افراد ہوں بس سننے والے ہوں بازوک ہوں تو پڑھنے والوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی ماشاءاللہ مائک بھی بہت اچھا چلنا ہے بس دعا کرتا ہوں کہ اچھا چلتا رہے ہیں عام طور پر کئی جگہ میں نے تعریف کی اس کے بعد مائک خراب ہو جاتا ہے نظر لگ جاتی ہے تو لہذا کوشش کرے گا کہ جیسا مائک چلنا ہے ویسائی چلنے بھی بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد کا وقت ہو رہا ہے ہمارے ناظرین موشہر اکرم جلال پوری برابر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ بارہ بجے کے وقت جو ہوتا ہے یہ لوگوں کو سونے کا وقت ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کی آنکھیں چھوٹی اور مو بڑا ہونے لگتا ہے لیکن آپ اس بات کو غلط ثابت کیجئے گا پوری بیداری کے ساتھ سمات کریں تاریخ جمیل صاحب نے اس پروگرام میں جان ڈال دی اور جلیز صاحب کے صاحبزادے دلکس صاحب جلیز دلکس کہنا یہیہ جلیز صاحب کے صاحبزادے نے واقعی اس پروگرام کو بہت نونک بخشی اللہ پاک بچی کمرے میں برکتہ فرمایا اور تمام کامیابی کا سہرہ میں سب سے پہلے مفتی مشکور صاحب دامت برکات ہوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں اس سے ناتیا مشہاروں کا رواج بلکل نہیں تا لیکن مفتی صاحب کی کوشش ہمیشہ رہی ہر سال رہی شورہ اکرام سے بڑی کوشش کر کے ان کو بلاتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اور اسے عدد مبارک بات کے مستحق آپ تمامی حدرات یہاں کے لوگ مصروف ہوتے ہیں کاروباری لوگ ہیں لیکن ایسے لوگوں کا وقت تا نکالنا ہے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اللہ پاک ہمارے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے یہ میں چار مصرے سے اپنا شریف سفر شروع کر رہا ہوں ہمارے دوست قاری زبیر صاحب جو بھوپال جتا تشریف لائے ہیں وہ بھی موجود ہیں زہی جہانہ گنجی صاحب جو پہلی بار آپ کے درمیان آئے اپنے بڑی حصلہ ضائف فرمائے یہ میں چار مصرے تمام شورہ اکرام کے حوالے سے بالخصوص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے آج غزل کے شاعروں کو بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے بڑا شاعر مانا جاتا ہے مہنگا شاعر مانا جاتا ہے چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمدی و علیہ صحبی جو جو مائن کہ غلام رسول مہنتیں ہوں وصول لکھنے دو قاری احسان ماشین صاحب تو چیف پر میں محترم آپ کے حوالے سے کہ غلام رسول لکھنے دو مہنتیں ہوں وصول لکھنے دو شاعروں کو غزل مبارک ہو شاعروں کو غزل مبارک ہو اور مجھ کو ناتے رسول لکھنے دو مجھ کو ناتے رسول لکھنے دو ماشاءاللہ میرا بھی خاتہ کھل گیا اللہ پاکہ آپ سلامت رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ مجھ کو ناتے رسول لکھنے دو شاعروں کو غزل مبارک ہو شاعروں کو غزل مبارک ہو مجھ کو ناتے رسول لکھنے دو ہم دیکھتے ہیں نہیں لطف جنت مجھے ملا ہی نہیں میں مدینہ ابھی گیا ہی نہیں اس کی نگہ کرم جو ہو جائے اس کی نگہ کرم جو ہو جائے اے پھر تو پیسوں کا مسیح اللہ ہی نہیں پھر تو پیسوں کا مسیح اللہ ہی نہیں اس کی نگہ کرم جو ہو جائے پھر تو پیسوں کا مسیح اللہ ہی نہیں پھر تو پیسوں کا مسیح اللہ ہی نہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ دوستوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں اس سے اچھا آپ نے سنا انشاءاللہ آخر میں ایک ایسا کلام سناؤں گا کہ بہت پتا گھٹا گھٹا ہوتی ہوتی دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں ہے نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے ہے بہت نظر لگ رہی ہے بار باری ہے کہ جو جو جزاک اللہ مفتی مشکور صاحب نے دعاوں سے تو نوازا ہی ماشاء اللہ جب سے بھی داد دی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اس کو دیکھیں یہ ریپیٹ تھوڑا کم کیجئی جو ریپیٹ بہت زیادہ برحال بہت ہی بیداری کے ساتھ سنیے اس وقت آپ کے سامنے ہندوستان کا بہت ہی موتبر اور کامیاب شاعر آپ سن رہے ہیں لہذا گزارش ہے بلکل دل کی گہرائیوں سے اس شاعر کی حسلہ افضائی کیجئے اور اس طرح سے خوب حسلہ دیجئے مبتی مشکور صاحب دامت برکاتہ تم نے حسلہ افضائی فمائے امام صاحب ہیں آپ کے علاقے کے اپنے بڑی محبتوں سے نوازہ انہیں واقعی اور انہوں نے جو انام دیا ہے بہت برکتی انام ہے برکتی نوٹ ہے سوچنا ہوں کہ اسے لیمینیشن کرا کے رکھ لو کیونکہ امام صاحب کا یہ نام ہے ایک صاحب سے کہنے لگا کہ آئیے میرے پنکھے میں بیٹھئے بہت سواب ملے گا تو دوسرین کا ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے پنکھے میں بیٹھنے سے سواب ملے گا کہنے لگا کہ متجید سے اتار کے لائے ہوں تو ایسی کوئی بات تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بس مسکراتے رہی ہے سنتے رہی ہے ایک مجھے مچاتا تھوڑا سا بیداری کا سلسلہ چلے لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلتی آدمی کو کتنوں پیسہ دے دیا جائے جس کی جو ذہنیت ہوتی ہے کسی مانگنے والے کو آپ بہت سے زیادہ پیسہ دے دیں کام وہی کرے گا ایک فقیر سے پوچھا کہ اگر تم کو ایک کروڑ کی لائٹری نکل جائے تو کیا کروگے کہنے لگا کہ ایک کروڑ کی لائٹری نکلے گی تو بہت بڑی مسجد بنواؤں گا اور دروازے پہ اکیلا بیٹھ کے بھیک مانگوں گا کسی کو نہیں آنے دوں تو یہ ذہنیت ہوتی ہے بس مسکراتے رہی ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں پیس کر رہا ہوں سماتھ فرمہ چلیئے معاشر کہ گھٹا گھن گھوڑ ہوتی جا رہی ہے لگیا تو تھوڑا سا اور میں چاہتا ہوں مجھے اور واقعہ یاد آگیا ایک صاحب ایک نوجوان ہٹا کرنا بھیک مانگ رہتا تھو تو کسی نے کہا بھائی کم سے کم کام دھننا کرو ہٹے کٹے نوجوان ہو تو نوجوان نے بڑی برجستر جواب دیا بھائی آپ کو بھیگ دینا ہو تو دیجی میں بھیگ مانگ رہا ہوں مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے گھٹا گھن گھوڑ ہوتی جا رہی ہے دیان مصطفیٰ دکھا نہیں ہے نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے آئیے چار میسے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں مکمل کلام تک پہنچ رہا ہوں سماعتوں ارشاد 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 ارشاد